اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسی ویجیٹیبلز اور فروٹس جو آپ کو انفیکشن سے بچنے میں کافی ہلپفل ہوں گے آپ کے لیے اور آپ کی امیون سسٹم کو سٹرونگ کریں گے پالک سپینچ تقریبا ہر جگہ بہت ہی آسانی سے مل جاتی اور یہ کوئی بہت مہنگی سبزی نہیں ہے اس میں وائٹیمن ای اور آئرن جو ہے وہ کافی زیادہ مقتار میں پایا جاتا ہے تو اسے ہم اگر ڈیلی بیسز پہ نہیں تو ویک میں اگر دو یا تین بار ہم استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی ہے اس کے ساتھ براکلی جتنے بھی فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں جو گرین کلر کے ہیں ریڈ ییلو اورنج کلر ہے جن میں وہ سارے ہی جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں ہمارے امیون سسٹم کو سپرونگ کرتے ہیں براکلی میں بھی وائٹیمن کے اور کیلشیم جو ہے وہ کافی زیادہ مقتار میں پائی جاتی ہے اور وارٹر میلن سمر سیزن کے علاوہ بھی اب تقریبا سارا سال ہی یہ بھی مل جاتا ہے اور اس میں کافی زیادہ مقتار میں پائی جاتے ہیں وائٹیمن سی اور وائٹیمن اے اور وائٹیمن بی سیکس جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو سٹرانگ کرتے ہیں اور زخموں کو بہت جلدی ہیل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایپلز کے بارے میں تو سب بھی جانتے ہیں کہ ایپلز وہ ڈیلی بیسز پہ بھی اگر ہم کھاتے ہیں ایون کے ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلی بیسز پہ ایک ایپل جو ہے وہ کھا سکتے ہیں وہ ان کے لیے بھی کافی اچھا ایک سورس ہے وائٹیمنز لینے کا اس کے علاوہ جنجر ہے گارلک ہے تو جنجر گارلک بھی امیونٹی کو سٹرانگ کرتے ہیں بوسٹ کرتے ہیں اور ڈرائی فروٹز میں بادام جو ہیں یہ بھی امیونٹی کو سٹرانگ کرتے ہیں بادام جو ہیں وہ ایک مٹھی ڈیلی اگر آپ کھاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے ان میں بھی ایک کولیسٹرول جو ہے وہ اچھے لیول کا کولیسٹرول میں پایا جاتا ہے گارلک کے بارے میں جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی یہ دیکھ کر کہ گارلک میں جو ہے وہ وائٹمن سی جو ہے وہ کافی زیادہ مقدار بھی بایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹمن بی سیکس اور سیلینیم اور گارلک میں تو فائبر بھی بایا جاتا ہے اور دہی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے تو جتنا بھی ٹائم ہو وہ کم ہے دہی کو اگر آپ ڈیفرنٹ قسم کی سوسز بنا کے کھاتے ہیں اس میں جنجر یا گارلک ایڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا سورس ہے وائٹمنز کو لینے کا اور جو پرانے زخم وغیرہ ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے جو میڈیسنز لگانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے جب ہم کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے اورنجز ہیں اورنج کلر کے ریڈ کلر کے میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا کہ گرین کلر کے جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں وہ امیون سسٹرم کو سٹرانگ کرتے ہیں اور انفیکشن سے بچنے میں بہت ہیلپ فول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹس جو ہیں وہ ڈیفینٹ کرتے ہیں ہماری باڈی کو نا ڈیفرنٹ قسم کے وائرس سے بیکٹیریا سے کیوی ہے یہ بھی بہت اچھی ہے وائٹمن سی کے حوالے سے اس میں وائٹمن سی جو ہے وہ کافی زیادہ مقتار میں پایا جاتا ہے اور کیوی اگر آپ کھاتے ہیں ڈیلی کیوی کھاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی ہیلڈی ہیوٹ ہے اس کے علاوہ سویٹ پوٹیٹوز ہیں اور ان کو اگر آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فول ہے ڈیفرنٹ فوٹس کے ساتھ اگر آپ ہی نہیں کھاتے ہیں تو گرینز آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ٹارمیرک ہے ہلدی اور جنجر جو ہے یہ دونوں ہی اگر ہم مکس کر کے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں میں تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے امینوٹی سسٹم کو سٹراؤنگ کرتے ہیں کچھی ہلدی یا آپ اس طرح سے ڈرائے ہلدی جو گھر میں آپ بیس کر استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کسی بھی طرح سے ملک وغیرہ میں ایڈ کر کے اگر یوز کرتے ہیں اور وہ میدے میں جو السر ہوتا ہے یا بعض دفعہ میدہ جو ہے وہ بہت ویک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی ہیلپ فول ہوتی ہے گینڈ ڈارک چوکلٹ ہے جو یہ بھی بہت ہی اچھا سورس ہے اس کے علاوہ بنانا ایک ایسا فروٹ ہے جو تقریبا سارا سالی میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے بنانا میں جو پائے جاتے ہیں وائٹامنز ان میں وائٹامن بی سکس اور وائٹامن سی اور پوٹیشیم جو ہے وہ کافی زیادہ مقتار میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ بنانا میں جو ہے وہ آئی ٹھنک میگینیز بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مقتار میں پائی جاتی ہے مینگو ایک بہت ہی زبردست فروٹ ہے جو کہ سمر سیزن میں ایک کہلیں کہلہ طالعہ کی ایک نعمت ہے اس میں جو وائٹامنز پائے جاتے ہیں اس میں جو وائٹامنز ہیں اس میں وائٹامن اے اس میں وائٹامن سی وائٹامن کے پوٹیشیم میگینیشیم اور آئیرن بھی جو ہے وہ پائے جاتا ہے ویسے تو سبھی ایچ کے لوگوں کے لئے یہ بہت اچھا فروٹ ہے لیکن شوگر کے پیشنٹ جو ہیں وہ اسے تھوڑا کم مقدار میں یوز کریں لیکن جو بچے ویک ہوتے ہیں یا جو لوگ ویکنس فیل کرتے ہیں ان کے لئے ملک کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی بہت ہی زبردست ہوتا ہے مناسب مقدار میں اسے استعمال جو کرنا ہے وہ سمر کے سیزن میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی ایک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو لوگ بار بار جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی ڈیزیزز کا اشکار ہو جاتے ہیں یا جن کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے زخم جن کے خراب ہو جاتے ہیں انفیکشن ہو جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے سارے ہی فروٹس اور ان میں موجود جو وائٹامنز ہیں وہ بہت ہی ہیلپ فول ہے